عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے خصوصیات میں سے چند چیزیں یہ ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سابدہ دی آئیں دوسرا یہ کہ آپ اسلام لانے کے لحاظ سے آپ کے چوتھے نمبر پر رہے ہیں آپ اتنا قریب وقت میں آپ اسلام لائے یہ سارے ان صحابہ کی قسمیں ہیں صحابہ کون الابانون ہو گئے انصار ہو گئے معادرین ہو گئے جنہوں نے ان کتابہ داری کی خدمت کی وہ ہو گئے یہ سارے معادرین یہ سارے جو صحابہ ہیں ان کی یہ قسمیں بیان کی جاری ہیں تو حضرت عثمان خانی رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کون الابانون میں سے ہے تو پہلے آپ کی حضرت یہ ہے کہ آپ چوتھے نمبر پر آپ اسلام لائنے کے لحاظے ہیں دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں دو سارے جاتی آئیں سرکار دوالم سے میں لازم بھی تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کبھی گانے بجانے کی محفر میں میں کبھی شریک نہیں ہوا پھر آپ نے ارشاد فرماتے ہیں میں کبھی بھی لہو لعب کی محفر میں میں شریک نہیں ہوا آپ نے ارشاد فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی کوئی برائی اور بدی کی بات میں نے نہیں کی پھر عظیم فضیرت یہ ہے آپ نے اس ہاتھ کے ساتھ آپ نے بیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ارشاد فرماتے ہیں جو سے میں نے حضور کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ اس وقت کے بہت سے لے کر اس ہاتھ کو میں نے اپنے شرمگاہ کو میں نے نہیں چھوا اتنی بڑی آپ کی فضیرت ہے اس ہاتھ کے ساتھ میں نے شرمگاہ کو اپنے شرمگاہ کو میں نے نہیں چھوا جب سے میں نے یہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیئے پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت زمانہ اسلام میں میں نے ساری زنگی بدکاری اور زنہ وغیرہ نہیں کیا پھر ارشاد فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں ساری زنگی میں نے کبھی کوئی چوری نہیں کی معمولی سے پیسے کی بھی چوری نہیں کی پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھ کو شرف عطا فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو میں نے جمع کی ہے آپ جامع قرآن ہیں آپ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہیں اور اتنا بڑا آپ کا مقام ہے اتنے بڑی آپ کی فضیلت ہے یہ اللہ تعالی نے آپ سے کام لینا تھا یہ دیکھو یہ قرآن پاک ہے آپ بھی شبہ روز پڑھتے ہیں قرآن پاک یہ قرآن پاک بک کی شکل میں ہمارے پاس یہ جو موجود ہے محفوظ ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کی خدمات کا سنہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ قرآن پاک اس طرح کتابی شکل میں نہیں تھا کسی کے پاس دو سوردے کسی کے پاس چار سوردے کسی کے پاس آٹھ سوردے کسی کے پاس تھوڑا کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس دو اہتے کسی کے پاس دس اہتے صاحب اکرام عیم الدوان کے گھروں میں قرآن پاک اس طرح بکھر ہوا تھا جس کسی نے جو حصہ حضرت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ سے سن لیا انہوں نے وہ لکھ لیا کسی نے کسی پیپر پر لکھ لیا کسی نے کسی پتے پر لکھ لیا کسی نے اور کسی چیز پر لکھ لیا یعنی جو چیز موجود تھی جس پر دکھا جا سکتی تھی کوئی الفاظ انہوں نے ان پر لکھ لیا کسی نے فذکر لیا کسی کے سینے میں محفوظ ہے آیات بیرات اس طرح قرآن پاک بکھرا ہوا تھا کتابی شکل میں نہیں تھا تو جب حضرت عبو مکر صدیق رقی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران مسلمہ قضاب کے ساتھ لڑائی ہوئی تو اچان صحابہ کرام علی بن عالیٰ عنہ حفاظ شہید ہوئے اس موقع پر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ کرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے لوگوں نے ترخواست کی آپ کے آگے کہ حضور یہ کرآن پاک جمع ہونے تھے یہ اس طرح تھے حفاظ شہید ہوتے گئے تو قرآن پاک کس طرح آنے والی لوگوں کو کس طرح قرآن پاک ملے گا تو آپ نے فرمایا میں وہ کام کیوں کروں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا تو صحابہ کرام علی بن عالیٰ عنہ نے آپ کے حدمت میں عرض کی ٹھیک ہے حضور نے کیا نہیں ہے لیکن یہ امت کے لیے فیدہ ماند چیز ہے یہ ہونا چاہیے حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی اجازت دے دی وہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا قرآن پاک مجموع شکل میں جمع ہوتا رہا جس کے بعد جو کچھ تھا وہ لکھاتے رہے لکھتے دیتے رہے جو بھی قرآن کا حصہ لے کر آتا وہ اپنے ساتھ دو گواہ لے کر آتا وہ اگر گواہ ہی دیتے کہ واقعی یہ قرآن پاک ہی ہے اس لیے کہ حدیث کو پڑھا تو وہ بھی حرمی ہے قرآن پاک کو پڑھا تو وہ بھی حرمی ہے یہ کیسے تقسیز ہو جاتی کس طرح فرق لانسکتا ہے یہ حدیث ہے یہ قرآن پاک کی الفاظ ہے یہ حدیث ہے باقی الفاظ ہے جو کچھ بھی لے کر آتا وہ اپنے ساتھ دو گواہ لے کر آتا کہ یہ واقعی یہ قرآن پاک ہی آیات بینات ہے تب جا کر قرآن پاک کے اندر ان آیات بینات کو شامل کیا جاتا ہے یہ تاریخ شروع ہی ہے حقوق اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور یہ تکمیل ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس لیے آپ جامع قرآن ہے قرآن پاک کو جمع کرنے والے اتنی بڑی آپ کی عظیم شخصیت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک عظیم شخصیت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھین ہیجری میں مکہ شیف کو تشریع لے کر گئے عمرہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ پندرہ سو ساپ اکرام آئے مردوان تھے غدہبیہ کے مقام پر پہنچے جو کہ مکہ شیف سے ٹونٹی سیون میل دور ہے ستائیس میل دور ہے کافروں کو پتا چلا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافرے کو روک لیا اور وہ کہتے تھے کہ آپ لڑا ہی کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے عمرہ نہیں کرنے دیں گے آپ نے سمجھایا بجایا بڑا کچھ مگر وہ نہ مانے سفیر انہوں نے بھیجے مذاکرات کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ ان کو بھی سمجھاتے رہے مگر ان کی دماغ میں بات نہ آئی حضور نے شاہد فرمایا ہے نا ہمارے پاس دنگی اتھیار ہیں نیدے نہیں بالے نہیں کچھ نہیں تو ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ راب بندہ ہوئے ہیں لہذا تم ایسا کیوں کرتے ہو مذاکرات جاری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ شیر میں بھیجا فرمایا جاؤ تم تمہارا خاندانی ہیلیہ حاصل ان کے ساتھ بڑا رکابت ہے ان کو جا کر سمجھاؤ تم جا کر سمجھاؤ تمہارے سمجھانے سے وہ سمجھ جائیں گے اور جاست نمہ دے دیں گے آپ آئے جس وقت تو کافروں نے ان کا استقبال کیا اور کہا بیٹھو تشریف رکھو باتی تو ہی انہوں نے کہا کہ یہ خانہ کاب عشیب ہے ہماری طرف سے آپ کوئی جزد ہے آپ سب سے پہلے عمرہ کریں اس کے بعد باتی دو آپ نشاء کرما ہے میرے عمرہ نہیں کروں گا انہوں نے کہا کیوں نے عمرہ کر دیں آپ نے نشاء کر رہے ہیں جب تک میرے آقاone حضرت подар mel Qualcomm میں نہیں ہوں گے میں عمرہ نہیں کروں گا میں عقیلہ عمرہ نہیں کروں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے ادھر صحابہ اکرام اندور یہ باتیں کر لیتے عثمان غنیب بڑے خوش رزیب ہے عثمان غنیب بڑے خوش رزیب ہے کہ وہ تو وہاں پر عمر کرنے ہوں گے تواف کرنے ہوں گے چکر لگا رہے ہوں گے تواف پر تواف کرنے ہوں گے زیارت کرنے ہوں گے کتنے بڑے خوش رزیب ہیں نبی کریم صلی اللہ سے رشاد فرمایا عثمان ہمارے بغیر تواف نہیں کر سکتا یعنی دیکھو کس طرح یہ مٹتے ہیں آپ اس میں الفاظ کہ ادھر عثمان غنی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور سے کہہ بغیر میں تواف نہیں کروں گا میں عمرہ نہیں کروں گا میں تواف نہیں کروں گا خانقہ بشیو کا ادھر حضور فرما رہے ہیں ہمارے بغیر وہ تواف نہیں کر سکتے کنکشن اس طرح جڑتے ہیں روحانی کنکشن ان کو کہتے ہیں روحانی کنکشن کچھ دیر ہوئی صحابہ کرم اردوان کے درمیان یہ باتیں شروع ہوئیں کہ جی غالباً عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درجوئی کی خاطر اشارت فرمایا اگر تمہارے کہنے کے مطابق عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو آو میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم یہاں سے نہیں چلیں گے یہاں سے نہیں اٹھیں گے واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدرہ نہ لے لے یا رہو میرے ہاتھ پر بیعت کرو تو اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا نقشہ قرآن حکیم کے اندر یہ کھینچا ہے اشارت فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاعِعُونَ غَا تَحْتَ الشَّدَرَدِ فَعْلِمَ مَا فِي قُرُوبِهِم فَانْغَلَ السَّقِينَةَ عَلَيْهِمْ وَعَسَابَمْ فَتْحًا قَرِبًا بے شک اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی ہوا جب انہیں میرے پیارے حبیب تم سے بیعت کی درخت کے نیچے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سقینہ نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح قریب عطا فرمائی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا نصی فرمائی